بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کو observe کرتے ہیں ایک chemical change ہے وہ change ہوتا ہے in which a new substance is formed جس میں ایک نیا مادہ ایک نئی چیز بندی ہے نیا substance بنتا ہے دوبارہ میں اس کو ایک دفعہ revise کرتا ہوں یہ definition آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے سمجھ ہونی چاہیے کہ a chemical change in which a new substance is formed ایک ایسا change جس میں نیا substance بنتا ہے جو پہلے substance ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں ہم اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں chemical changes are permanent یہ permanent ہوتے ہیں جیسا ہم نے physical changes کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ temporary ہوتے ہیں chemical changes جو ہیں وہ permanent ہوتے ہیں and are not easy to reverse یہ reverse کرنے آسان نہیں ہوتے جبکہ جو physical changes ہوتے ہیں ان کو ہم reverse کر سکتے ہیں burning of paper کاغذ کا جو جلنا ہوتا ہے it's a chemical change rusting of iron لوہے کا جو ہے وہ زنگ لگنا it's also a chemical change turning of milk into yogurt دودھ کا دہی میں بدلنا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی ایک chemical change ہے cooking of food food جو کھانا بنانا it's also a chemical change ٹھیک ہے are some examples of chemical changes یہ سارے کے سارے کیا ہیں chemical changes ہیں یہاں پہ figure میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ turning of milk into yogurt burning of coal and rusting of iron coal کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کوئلا کوئلے کا جو جلنا ہوتا ہے وہ بھی ایک chemical change ہوتا ہے rusting of iron are some examples of chemical changes یہ کچھ مثالیں ہیں کیمی آئی تبدیلیوں کی ٹھیک ہے chemical changes یا کیمی آئی تبدیلیاں اردو میں کہتے ہیں اس کو carbon coal is carbon کوئلا جو ہے یہ کاربن ہے اصل میں when we burn coal جب ہم کوئلے کو جلاتے ہیں it changes into smoke یہ دھوے میں بدلتا ہے یہ عام observation ہے ہماری یہ دھوے میں بدلتا ہے energy and ash ٹھیک ہے دھوان energy اور rock ash کہتے ہیں rock کو اور rock میں بدل جاتا ہے یہ so burning of coal is a chemical change because new substances are formed یعنی کوئلے سے کیا بنا کوئلے سے دھوان بنا energy بنی اور ash بنا یعنی کوئی نئی چیز بن گی کوئلے سے تو اس لئے یہ chemical change ہوگا during this process اس process کے درمیان ایک نیا کیونکہ substance بنا اس لئے ہمیں کہیں گے کہ یہ chemical change ہے اب کچھ clues انہوں نے ہمیں دیئے ہیں کچھ نشانیاں دی ہیں کہ جس سے دیکھ کے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ ایک chemical change ہے سب سے پہلا clue یہ دیا ہے کہ formation of gas bubbles یعنی gas کے بلبلے سے بنیں گے جب کوئی reaction ہو رہا ہوگا تو gas کے بلبلے بنتے ہیں change of color یعنی رنگ کا بدلنا physical change میں بھی یہ والی property تھی کہ change of color جو ہے یہ بھی physical change میں ہوتا ہے لیکن یہ chemical change میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ change of color یعنی color کا change ہونا releasing and absorbing of energy یعنی energy جو ہے وہ release ہوگی یعنی energy جو ہے وہ absorb ہوگی یعنی جذب ہوگی if any one of the above clues take place اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک نشانے آپ دیکھیں تو it shows the chemical change یہ کس کو ظاہر کرتی ہے chemical change کو آگے یہ ہمیں ایک example توڑی سے extend your thinking میں question پوچھا گیا ہے کہ when we chew food جب ہم خوراک کو چباتے ہیں when we chew food جب ہم خوراک کو چباتے ہیں what type of change are we causing to the food ہم food میں کون سا change لا رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے digestive system والے topic میں پڑا ہوگا digestive digestion والے topic میں digestive system والا جو سارا ایک نظام ہمیں بتایا گیا شروع والے chapter میں کہ جو digestion ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے digestion take place in mouth ہمارے موہ میں سے digestion سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے breakdown ہوتا ہے فوڈ کا یعنی فوڈ کے جو ہم لک میں کھاتے ہیں یا جو bites ہم لیتے ہیں خوراک کی سب سے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں دانت ہمارے اس کو break کرتے ہیں اس کو چھوٹے 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 ٹکڑوں میں particles میں بدل دیتے ہیں صرف یہ فوڈ ایسا فیزیکل چینج اور کیمیکل چینج انہوں نے یہی پوچھا اس میں کی ایک فیزیکل چینج یا کیمیکل چینج تو ہم کہیں گے ایسا فیزیکل چینج بکوز وی جسٹ break ڈاؤن فوڈ انٹو سمیلر پارٹیکل اس کے بعد ایکٹیوٹی سیون پائنٹ دی گئی ہے پوٹ ایرن نیل سن آف فیلڈ گلاس آف وٹر آدھا جو گھبرا ہوا پانی سے گلاس لینا ہے بیٹے آپ لوگوں نے اور اس میں جو ہے وہ کیل ڈال دینے ہیں کیل کہتے ہیں یا ہمارے علاقے میں اس کو میخیں بھی کہتے ہیں آفٹر فیو ڈیز کچھ دنوں کے بعد observe the nails نیلز کو دیکھیں آپ iron has reacted with oxygen in water iron جو ہے یعنی لوہا جو ہے وہ پانی سے react کر گیا ہوگا it is called rusting of iron اور اسی کو rust کہتے ہیں rusting کہتے ہیں زنگ کا لگنا کہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی لوہے کے ساتھ پانی touch ہوگا یا پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے گا یا پانی پڑے گا لوہے کے اوپر تو اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ chemical reaction شروع ہو جاتا ہے جب بھی iron جو ہے وہ oxygen کے ساتھ ملتا ہے what type of change is this definitely it's a chemical change ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کیا change ہوا اس میں color بھی change ہو گیا اور اس کی جو properties change ہو جائیں گی پھر iron اور oxygen آپس میں مل کے کیا بنائیں گے iron oxide that is called rust اس کو rust کہتے ہیں ایک اور اس میں activity دی ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا chemical change کا کہ pour some amount of bleach on a piece of marble marble مطلب کہ جو ایک پتھر کا ٹکڑا لینا ہے آپ نے اس کے اوپر bleach ڈال دینی ہے bleach یہ جو کپڑے کو سفید کرنے کے لیے گروہ میں بھی استعمال ہوتی ہے observe what happens کیا ہوتا ہے observe کریں the marble reacts with the bleach اب خود ہی جواب دے دیا ہونوں نیچے the marble reacts with the bleach marble جو ہے وہ bleach سے react کرتا ہے and produces bubbles اس سے کیا ہوتے بلبلے سے بنتے ہیں bubbles کا بننا chemical change it's a physical change اور a chemical change تو ہمیں فوراں پتا چل جائے گا یہ ایک نشانی جب بھی ہم دیکھیں گے کہ جب bubbles بن رہے ہوں گے تو definitely that will be a chemical change تو یہ ہمیں next page پہ ایک ایکٹیوٹی دی ہے اور observing a chemical change chemical change کے بارے میں ہی کہ اس میں چاہیے کہ آپ balloon چاہیے spoon چاہیے baking soda چاہیے گھر میں استعمال ہونے والی ساری چیزیں vinegar چاہیے یعنی cirka چاہیے narrow neck bottle کوئی بھی آپ یہ جو cold drink والی bottle ہوتی ہیں یہ لے لیں یہ narrow neck ہوتی ہے یعنی جس کی یہ جو گردن ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے اس پکچر میں اس کے علاوہ کوئی اسی طرح کی bottle آپ استعمال کر سکتے ہیں some pour some amount of baking soda into the balloon balloon کے اندر baking soda ڈال لینا ہے add several spoonful of vinegar to a narrow neck bottle bottle کے اندر آپ نے کافی چمچ ڈال لینے ہیں vinegar کے جیسی طریقے سے ایسے کریں کہ آپ vinegar والی bottle کو ویسے ہی اس کے اوپر الٹا کر دیں تھوڑا سا ٹھیک ہے نا یعنی اس میں آپ کہلیں جو بوتل ہے اگر تو وہ یہ 1 لیٹر کی ہے تو اس میں آپ ایک حصہ وینیگر کا ڈال دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے stretch the opening of balloon balloon کی opening ہے اس کو stretch کرنا ہے over the mouth of the bottle is shown in the picture یعنی اس طرح سے یہ پکچر میں تو نہیں دکھایا باران وہ لکھ دیا ہے اس کو stretch کر کے اوپر اس طرح لگانا ہے بوتل کے بیٹے کہ وہ جو اس کے اندر بیکنگ سوڈا ہوگا وہ اس کے اندر نہ جائے ابھی اس طرح اس کو stretch کرنا پھلے پھر کیا کرنا ہے next step میں وہ کام کرنا ہے lift the balloon and hold it above the bottle so that the baking soda falls into the bottle یعنی پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس balloon کو اس طرح اٹھانا جب وینیگر اور بیکنگ سوڈا آپس میں رییکٹ کریں گے تو کاربن ڈا اکسائیڈ گیس پیدا ہوگی اور جب کاربن ڈا اکسائیڈ گیس پیدا ہوگی تو کیا ہوگا یہاں پہ ہم بتا جاتے کہ what happened to the balloon balloon will start blowing یہ پھولنا شروع ہو رہے گا پھولنا یہ دکھا بھی گیا یہ بلون پھولنا شروع رہتا ہے are baking soda and vinegar still present no when baking soda and vinegar mix or they react in their reaction کاربن ڈا اکسائیڈ گیس will produce or have they change into new substance they definitely change into new substance and that new substance will be کاربن ڈا اکسائیڈ which is co2 یہاں پہ اس کا formula بھی آپ لگ لکھیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے کاربن ڈا اکسائیڈ ورڈنگ میں لکھنے سے بہتر ہے کہ co2 لکھ دیں what clue did you observe that a chemical change take place inside the bottle after the mixing of baking soda with the vinegar formation of new substance is one of the ہمیں پتا چلتا کہ chemical change ہے دوسری بات یہ blowing of balloon also tells us balloon کا جو پھول نہ ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ chemical change ہو رہا ہے اور کیوں پھولتا ہے due to carbon dioxide اور carbon dioxide کیا ہے which is a new substance جس کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں جب new substance transform ہوتا ہے تو chemical reaction کی وجہ سے formation ہوتی ہے new substance کی تو یہ observation تھی جو کہ میں یہ رائیٹ بھی کر دی ہے اور یہ سارے chemical change کو ریپریزنٹ کرتا تھا سارے ایکسپریمنٹ کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے بارے اپنی رائیز رون دیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹے تک کی ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی